بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا کلیہ بتانے لگا ہوں کہ جس سے آپ کو حروف کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ الفاظ کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں ان کی شکلیں کیا ہیں ان کو کیسے توڑ موڑ کے بنایا جاتا ہے تو ذرا غور کیجئے گا کہ ہم ایک لفظ لکھنے لگے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے لفظ لکھا ہے الف جو کہ لکھائی کا سب سے پہلا حرف ہے اس الف کے ساتھ ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم گلائی میں لے آئیں گے اور اس کا بنا لیں گے ہم لام اب یہ لام ہی نہیں ہے صرف یہ لفظ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس لکھائی میں ہم نے کون سے ایسا کلیہ نکالنا ہے کہ دوسرے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں خود بہت سمجھ میں آتے جائیں دوسرے حروف کی ہمیں سمجھ آتی جائے یہ دیکھئے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کا جیم بنا لیں گے اب اسی میں سے جیم بھی نکل آیا اب اس کے اندر ہمارے چار حرف ہیں علف، لام، نون اور جیم اب یہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو علف ہے اس کے نیچے سے ہم بے بنا لیتے ہیں تو دوستو یہ بے ہی نہیں صرف یہ کاف ہے یہ کاف بھی ہے بے بھی ہے تے بھی ہے سے بھی ہے سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے اب ہم اس کو فے بنائیں گے تو دوستو یہ حالی فے نہیں ہے یہ کاف بھی ہے فے بھی ہے بے بھی ہے تے بھی ہے سے بھی ہے اس کے بعد ہم اس کو اگر گور سے دیکھیں تو یہی حرف جو ہے ہمارا واؤ بھی بن جاتا ہے یہ دال بھی بن جاتا ہے اسی طریقے سے یہ رے بھی بن جائے گا یہ دیکھئے یہ رے بھی بن گیا پھر ہم اگر تھوڑا سا اور گور کریں تو یہ جو جگہ اس کی ہے یہ والی اس کو ہم ہم ایسے ٹچ دے کے ساتھ میں ملاتے ہیں اور یہاں سے ہم چھوٹی یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ ہماری چھوٹی یہ بھی اس کے ساتھ ہی مل گئی یہ بھی بن گئی یہاں سے ہم ایسے گھوماتے ہوگا اگر یہاں پہ ایسے لے جائیں گے تو ہماری ہے بھی بن گئی پھر ادھر رہ گیا ہمارا یہ جو اب گلائی کی طرف آ جاتے ہیں اس گلائی میں اب ہم حرف بنائیں گے یہ دیکھئے کہ یہاں سے اگر ہم اس طریقے سے آتے ہیں تو نون کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ سین بھی بن جاتا ہے سین کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا سواد بھی بن جاتا ہے سواد کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا طوئیں بھی ہے اگر ہم اس جگہ سے سوڑا سا ایسے انگل کو مڑتے ہوئے آئیں گے تو یہ ہی ہمارا میم ہوگا یہ دیکھئے ایسے کرتے ہیں تو ہماری آئین بھی بن جاتی ہے اب آپ دیکھئے کہ اس کے اندر کتنے حروف آگے ہیں اس کے بعد یہی جو آئین ہے اس کو ہم اگر تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں تو یہ حمزہ بھی ہے ٹھیک ہے تو سواد سواد یہ سب کے سب جو حروف ہیں یہ اسی کے اندر آ رہے ہیں اب اسی حمزہ کو یہاں سے تھوڑا سا ایسے کرتے ہوئے ایسے ملا دیں تو یہ بڑی یہ بھی ساتھ ہی اس کے نکلاتی ہے ہماری اردو حروف کی تمام جو اس کا پورا خط ہے اس طلق کا وہ سارے کا سارا اس کے اندر قید ہے اسی طریقے سے عربی کے حروف جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اس کے اندر قید ہیں یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جس کے تحت آپ کو بتایا جا سکتا ہے اگر آپ انہیں الفاظ کی بارے میں صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کو یہ ایک کلیے کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کہ کیسے ان حروف کو لکھا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو گلائی ہے یہ سیم ایک ہی گلائی ہے اس میں کہیں کوئی فرق نہیں آتا سین سود کاف چھوٹیے چھوٹیے میں تھوڑا سا اس کو کنجسٹٹ کیا جاتا ہے تھوڑا سا تنگ کیا جاتا ہے لیکن یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں یہ ساتھ چلتا ہے ایک ہی تقریباً اس کی گلائی کا جو سائز ہے وہ صرف ایک ہی ہے لام کا اسی طریقے سے اگر آپ سود زود لکھنا چاہتے ہیں سین شین لکھنا چاہتے ہیں کاف لکھنا چاہتے ہیں چھوٹی یہ لکھنا چاہتے ہیں لام لکھنا چاہتے ہیں تو ایک یہ گلائی جو ہے یہی آپ کا کام کرے گی آپ نے اس گلائی کو سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے تمام یہ جو حروف ہیں جن میں سین شین سود زود کاف آین غائن لام نون یہ جتنے بھی حروف ہیں گلائی والے یہ سارے کے سارے اسی کے اندر کبر ہو جاتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ جو ہم نے لکھا ہے بے جو بنائی ہے اس بے میں آپ بے پے تے اور سے ان سب پہ آپ کابور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ علف لکھتے ہیں تو علف کے ساتھ آپ کا میم لام کاف ان سب کابور آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جس میں آپ تمام حروف جو ہیں وہ آپ کے اس کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ یہ جو لکھائی کا کلیہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرے حیال میں یہ ایک نادر قسم کا فارمولہ ہے اس پہ ضرور گور کیجئے گا اس کو ضرور کوشش کیجئے گا کہ اس کو آپ اپنے طور پر لکھیں اس سے سبق حاصل کریں اس کو سمجھیں گلائی اس کی بار بار بنائیں یہ حروف جو ہیں یہ بھی بار بار بنائیں آپ میرے حیال میں یہ فارمولہ آپ کے بہت کام آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا ویڈیو سند آیا ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتائیے گا تاکہ وہ بھی چینل پر آئیں اور آ کر ہتاتی یا لکھائی کو سیکھیں شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں